اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں سب کی فیورٹ کڑی چاول کی ریسپی اور یہ اتنی جلدی بن جاتی ہے کہ آپ کو تین چار گھنٹے ویٹ نہیں کرنا پڑتا اس کو بنانے کے لیے اس کو کوک کرنے کے لیے بس ایک گھنٹے کے اندر آپ کی کڑی چاول جانب مزے دار سے وہ تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین مزے کی کڑی بننی ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو آج سکھانے والی ہوں اکثر لوگوں کو لگتا ہے یہ میتھ ہے کہ کڑی چاول کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کے آئیں گے وہ بدن آر آپ کی مزے دار سی کڑی چاول تیار ہو جائیں گے اور آپ جب بنائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوا کہ کتنے مزے دار سے ہے تو چلے کچن میں چلتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بناؤں گی کڑی کا مکسچر ایک پاؤ دہی میں نے لی ہے اور یہ کل کی رکھی ہوئی دہی ہے جو ہمیشہ ایک دن پہلے کی دھے گیا تو زیادہ اچھی کڑی بنتی ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں نمک extract کر رہи ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ہلدی پاوررہی اٹ کر رہی ہوں اور ہالف ٹیبل سپون میں اس میں لال مرچ پاوررہ اٹ کر رہی ہوں اور اب اس میں جانے والا ہے بیسن اور اب اس میں میں تقریباً چار سپون بھر کے جو ہے بیسن آٹ کروں گے دوسرا کہ آپ جتنا پرانا دہی لیں گے مطلب ایک دن پہلے کا دہی میں آپ کو اس لئے بولیوں کیونکہ وہ زیادہ کھٹا ہوتا ہے اور یہ ٹپ ہے کہ جب آپ دہی لے کے آئے ہیں اگر آپ بزار کی دہی لے رہے ہیں نارمل جو دہری شاپ سے ملتی ہے تو آپ اس دہی کو اس شاپر میں ہی بان کے رکھ دیں اپنے فریج میں تاکہ وہ اور کھٹی ہو جائے تو ایک گلاس میں نے پانی اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھا سا ایک مکسٹر بنانا ہے اس کے لمبز توڑ دینے آپ نے جتنا بھی آپ کو لمب نظر آئے آپ کو کھٹیاں نظر آئے آپ اس کو توڑ دیں دو گلاس میں نے ڈال کے اس مکسٹر کو بنایا ہے باقی کا جو پانی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا آپ نے کس طریقے سے اس میں ایڈ کرنا ہے کڑی مکسٹر تو ہو چکا ہے ریڈی بلکل اس کے لمبز توڑ دیا ہے اب آپ نے لگنا ہے ایک پتیلا اور اس میں ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپون گھی آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں گھی اس لئے ان دشز میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ اچھا ذائقہ دیتے ہیں اس کو کرنا ہے ملٹ آپ نے اچھے سے بیسے کڑی بنانا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا لیکن آپ کو بس اس کا طریقہ آنا چاہیے کہ کس طریقے سے بنتی ہو تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے بنانا ون ٹیبل سپون کرسٹ گارلک میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے جنجر ایڈ نہیں کرنی اس میں اور تازی میں اس لئے بھولتی ہوں جلا نہیں دینا لیکن تھوڑا سا ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ثابت زیرہ جو ہے میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ کڑکڑا لیں گے جیسے ہی آپ کو زیرے اور اس کی خوشبو آنا شروع ہونا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ دن ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر مکسچر ایڈ کر دینا ہے جو کڑی کا مکسچر ایڈ کیا تھا اچھا کڑی کا مکسچر بناتے وقت ہم نے دو گلاس پانی آئٹ کیا تھا اب میں کیا کروں گی ہاف مکسچر اس میں ایڈ کرنے کے بعد ایک گلاس اور اس کے اندر ایڈ کروں گی اس مکسچر کے اندر تاکہ پانی جو ہے کچھا نہ جائے اس مکسچر کے ساتھ مل کر جائے تو بہتر ہے تھوڑا سا مکسچر پھر سے بچا لوں گی اور اس کے اندر فورتھ گلاس جو ابھی ہم جا رہے ہیں ڈالنے کے لیے اس کے اندر تو چار گلاس ٹوٹل ہو گئے یہ تھی ٹپ نمبر ٹو اور ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ جیسے کہ آپ یہ مکسچر ایڈ کریں آپ نے اپنا سپون سلاتے رہنا ہے ورنہ اس کے اندر لمس بننا شروع جائیں گے بیسن اور کون فلائر کی یہی کالٹی ہوتی جیسے ہی وہ پکھنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر چمچنا سلائچ ہے تو اس میں گھٹلیاں من جاتی ہیں اچھا میں نے یہ مکسچر ایڈ کر دیا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مکسچر کم ہے تو اس کے اندر میں ایک گلاس اور ایڈ کروں گی تو ہماری کڑی جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گی تو ایک گلاس میں نے اور ایڈ کر دیا ہے ٹوٹل پانچ گلاس ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کڑی کو بنانے کے لیے اب میں اس کے اندر اسپون اس وقت تک چلاتی رہوں گی جب تک اس کے اندر بوائل نہیں آتا ایک بوائل اچھا والا آ جائے اس کے بعد پھر آپ بھلے اسپون چلانا چھوڑ دیں لیکن تب تک آپ نے اس میں اندر اسپون چلانا ہے ورنہ لمس بن جائیں گی گٹلیاں بن جائیں گی اور پھر جس کو توڑنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اچھے سے اس کے اندر اسپون چلاتے رہیں دیکھیں اس کے اندر ایک بوائل آ چکا ہے اب میں نے اسپون چلانا چھوڑ دیا ہے ٹائم ٹو ٹائم میں اس کے اندر اسپون چلاتی رہوں گی تاکہ یہ مکس ہوتا رہے لیکن اب میں لگاتار اسپون نہیں چلاؤں گی اب میں اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر رہی ہوں پہلے میں ہائی پہ بنا دی تھی اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ کے اس کو کور کر کے لگ دوں گی اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو بوائل کروں گی تاکہ جو اس کی کانٹیٹی ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے اور بیسن کا جو کچھاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ ایک رچ سی تھک سی کڑی بن جائے اب دیکھیں آپ کڑی جو ہے وہ بوائل ہو رہی ہے اس کی اوپر آئل بھی آ چکا ہے اور آپ دھوائیں دیکھنے کتنا مزیدار سا اس دھوائیں کے اندر جو خوشبو ہے نا وہ آپ کی بوگ بردست طریقے سے بڑھا دیتی ہے پھر سے میں اس کو ملا دیتی ہوں مکس کر دیتی ہوں اور پر ابھی ہم نے اس کو اور پکانا ہے اگر آپ کا دہی کھٹا نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے کڑی کو کھٹا کرنے کے لیے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے کھٹا اور کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ کھٹی پسند تو آپ تب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں پکوڑوں کی طرف کیونکہ ساست پکوڑے بھی ہم نے بنانے ہیں ایک پاؤ میں نے پالک لیے ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی فرنچ فائز شیف کے آلو یہ دو میڈیم سائز کے آلو تھے اگر آپ بڑا والا سائز آپ کے پاس ہے آلو کا تو آپ ایک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا کرسپی پکوڑے کیسے بنائیں گے یہ میں آپ کو ٹپ دینے والی ہوں آگے چل کے تو ویڈیو کو دیکھتے رہے گا سکپ مت کیجے گا دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں سلائس کٹے ہوئے آپ نے چاپ کر کے نیڈ ڈالنا سلائس میں ایڈ کرنا ہے اب میں ان کو اچھے سے واش کروں گی پھر آپ کو دکھاتے ہوں واش میں نے اچھے سے کر لیا اچھا میں ٹوکری میں اس لیے مکس کیا سب کو سب کو مکس کر دوں ایک بول لینا ہے آپ نے یہ سبزیاں جو ہیں اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر مسالے ایڈ کرنا شروع کریں گے پکوڑے ویسے سب کو پسند ہوتے ہیں اگر وہ کرسپی بن جائیں تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو ٹپ دینے والی ہوں کرسپی پکوڑے کیسے بنیں گے اور ایڈھنٹک ٹپ ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے پکوڑے ہمیشہ کرسپی بنیں گے تو ایک پاو بیسن میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کونٹیٹی کے مکسچر سے آپ کے بارہ سے پندرہ پکوڑے آرام سے بن جائیں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل اسپون کٹیوی لال مرچ اور ون ٹیبل اسپون ہی اسی بھی لال مرچ تو دونوں کی کونٹیٹی سیم رہے گی اب اس میں جائے گا ایک بھر کے سپون جو ہے وہ سابت دھنیا دھنیا پاوڈر نہیں ایڈ کرنا سابت دھنیا ایڈ کرنا ہے پھر ہاف ٹیبل اسپون نمک ایڈ کر دیجئے اب ہے ٹپ کی باری اب ہے ایک ٹرک کی باری جو میں آپ کو بتانے والی ہوں اکثر پانی ایڈ کیا جاتا ہے پکوڑوں کو مکس کرنے کے لیے تو آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے ہمیشہ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے سارے مکسچر کو پہلے سبزیوں کے ساتھ مکس کرنا ہے کیونکہ جو پالک ہے جو ہم نے اس میں پیاس اور آلو ایڈ کیا ہے اس کے اپنا بھی پانی ہوتا ہے جو اپنا پانی ہوتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے ہیں پھر آپ کو اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کریں اور پھر مکس کریں کیونکہ اگر آپ شروع سے پانی ایڈ کر دیں گے اس کو مکس کرنے کے لیے تو سبزیاں بھی اپنا پانی چھوڑیں گی اور آپ نے پانی کے ساتھ اس کو مکس کیا ہوگا تو وہ پانی ایکسٹرا ہو جاتا ہے پھر آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ سوگی سے بن جاتے ہیں اور ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں کوئی اس میں سوڈا ایڈ نہیں کرنا کوئی بیکنگ پاوڈر ایڈ نہیں کرنا بس آپ نے یہ مسالے ایڈ کرنے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ گیرنٹیڈ کرسپی اور مزیددار سے بنیں گے اب آپ نے لینی ہے کڑھائی اور اس میں ایڈ کرنا ہے تیل پکوڑے جو نا وہ ڈیپ فرائے ہوتا ہیں تو آپ نے زیادہ تیل اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر آپ گھی پسند کرتے ہیں تو آپ گھی میں اس کو فرائے کر لیں تو گھی کو ہم نے اچھے سے یا تیل کو ہم نے اچھے سے کرپ کرنا ہے تاکہ میڈیم ہوت کی طرف آ جائیے تیل اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر پکوڑے ایڈ کریں گے کڑی کے پکوڑوں کی خاص بات ہی ہوتی ہے کہ یہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے پکوڑے ایڈ کریں گے ہم نے اس چند کے ساتھ اپنے اس کو ایڈ کرنا ہے اور زیادہ عن طریقہ میں میں بھٹ دیجے گا پھرائی کرنا ہے لیکن امید ہے ابھی تک میری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے کوô ریسیپی کو فالو کر رہے ہوں گے تو جلدی میں میری چینل کو سبسکرائب کریں کریں اور جو already سبسکرائبہ لائک کریں اور شیئر کریں دیکھیں پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہنا شروع ہے میں نے اس کی سائٹ پہ لٹد دی ہے دوسری ٹرپ میں آپ کو پکوڑا پکانے کی یہ بولوں گی کہ جب آپ پکوڑا کا مکسچر کڑھائی میں ڈال دیں تو آپ نے فوراں سے اس کے اندر چمچ نہیں چلانا اس کو فلپ نہیں کرنا آپ اس کو ایک سائٹ سے اچھ سے پکنے دیجئے اس کو مضبوط ہونے دیجئے میں اکثر سالد بولتی ہوں کہ سالد ہونے دو پکوڑوں کو پھر آپ نے اس کی سائٹ پلٹنی ہے دیکھیں کتنے کرسپی سے اور کتنے گولڈن سے پکوڑے جو تیار ہو چکے ہیں ان کو میں پلٹ میں نکال کے سائٹ پر رکھ دوں گی اور باقی کے پکوڑوں بھی اسی طریقے سے میں اسی پروسس کے ساتھ فرائے کر دوں گی پکوڑے جب تک ہوتے ہیں فرائے ہم آتے ہیں چاولوں کی طرف اور یہ چاول جو ہے میں زیرے والا چاول بنا رہی ہوں اور بہت ہی قوک سے یہ چاول بن جاتے ہیں آدھا کیجی میں نے چاول پہلے سے بھگو کے ساف کر کے رکھ دیا ہیں اور اب چلتے ہیں ان کو بنانے کی طرف کڑی ہماری بوائل ہو رہی ہے پکوڑے ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے چاول تیار ہو رہے ہیں پانی میں نے پہلے سے بوائل ہونے کیلئے لگ دیتا ہے تاکہ ٹائم تھوڑا بچ جائے اور اب جیسے ہی پانی بوائل ہونے لگے گا میں اس میں ایڈ کر دوں گی چاول اچھا میں بوائل والے چاول بنا رہی ہوں آپ نارمل جو چاول بنتے ہیں ایک ساتھ مکس کر کے پانی نمک اور ایکس کر کے وہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا آسان طریقہ لگتا ہے مجھے بنانا تو میں یہ بنا رہی ہوں چاول میں نے بوائل کر لینا ہے اب میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کر لینا ہے اور نمک جو ہے حضب زائقہ ہی رکھئے گا میں کوئی میجرمنٹ نہیں بتاؤں گی نمک کی لیکن اپنے حضب زائقے کے حساب سے اور اپنی کونٹیٹی کے حساب سے آپ نمک ایڈجس کر لی جائے تو چلیں جی چاول بھی ہو چکے ہیں بوائل اب میں اس کو اس ٹرین آؤٹ کر لوں گی اور اس کو پھر آگے کی پروسیس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے ہم نے اس کو چاول کو بنانے کیلئے چاول اس ٹرین آؤٹ بنے کر کے رکھ دیا ہے اب آپ نے سیم پتیلہ لے لیں یہ دوسرا پتیلہ لے لیں میں نے سیم لے لیا اس کو تھوڑا سا واش کر کے آدھی پیالی میں اس کے اندر گھی ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم لوگوں نے گرم کر لینا ہے مطلب آپ نے اس کو پگھلا دینا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے ثابت زیرہ اور اس کو تھوڑا سا کرکڑا لیں تاکہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے جیسے ہی اس کی خوشبو آنا شروع ہو آپ نے اس کے اندر جو ہے ایڈ کر دینا ہے چاول زیادہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے چاول کو بنانے کے لیے ان ریسیپی کو بنانے کے لیے بہت ایزی پیزی سی ریسیپی ہے اس کے اندر میں نے چاول بوائل کیا ہے جو پہلے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں جی چاول میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں ان کو اچھے سے مکس کر دوں گی تاکہ زیرہ اور آئل ہے وہ اچھے سے اس کے ساتھ مکس ہو جائے that's it یہ اتنا سا کام تھا ان چاولوں کو بنانے کے لیے تھوڑا سا میں اس کی اوپر آلیو آئل ڈال جیسے دو سے تین ٹیبل سپون تاکہ ایک رچ سا ذائقہ آ جائے اور اس کو پھر مکس کر کے میں نے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور تقریباً آپ نے دم پہ رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کیونکہ بوائل چاول ہوتا ہے وہ تھوڑے سے شوخ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو دم پہ تھوڑا زیادہ رکھیں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد تو آپ کی جو چاولیں بہت نرم سے بنیں گے چاول بھی بنے دم پہ رکھتی ہیں پکوڑے بھی سارے فرائے ہو چکے ہیں اب باری آتی ہے کڑی میں پکوڑوں کو ایڈ کرنے کی کڑی جو ہے وہ بیس سے پچیس منٹ تک ہم نے اس کو بوائل کیا ہے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے ختم ہو جائے اور ایک تھکنس اس کے اندر آ جائے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سارے پکوڑے آپ دیکھنے اس کی تھکنس کس طریق ہونے چاہیے کنسسٹنسی بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہونے چاہیے اب میں اس میں ون بائی ون کر کے سارے پکوڑے ایڈ کر دینے ہیں اور اس کے بعد اس کی باری آتی ہے ایک مزیدار سے تڑکے کی لینجی میں نے سارے پکوڑے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہیں مکس کر لیتے ہیں ہلکے ہاتھ سے مکس کیجئے گا ہلکے ہاتھ سے مکس کر کے میں اس کو ڈھکے رکھوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ پکوڑوں بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور ایک کڑی کا جو زائقہ ہے پکوڑوں میں آجائے اب بہاری ہے مزیدار سے تڑکے کی اور میں نے پانچ سے چھے عدد کڑی پتے لیے ہیں دس سے بارہ جو ہیں میں نے بٹن چلیز لیے ہیں اور ایک ٹیبل سن بھر کے زیرہ لیا ہے بگار والے پین میں میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر پکوڑوں والا جو گرم گھی تھا جو ملٹ ہوا تھا اور وہ گرم ہے تو میں وہ ہی ایڈ کروں گی یہ جو ڈوئی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً تین ایڈ کروں گی پکوڑوں والا گھی میں اس لیے ایڈ کریں گے کہ وہ ایک تو گرم ہے اور جیسے ہی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ فرائے ہونا شروع جائیں گے اس کے اندر ایک کرکڑا ہٹ آنا شروع ہو جائے گی دوسرا اگر آپ تھنڈا والا گھی ایڈ ایڈ کریں گے تو اس میں کوکنگ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا تو گرم گرم آپ نے ایڈ کرنا ہے اس پکوڑوں والا گھی اب میں اس کو تھوڑا سا میڈیم آنچ میڈیم ٹو لو آنچ پہ جو ہے پکاؤں گی اور اتنا پکاؤں گی کہ اس کے اندر سے کڑکڑا ہٹ کی آواز آنے شروع ہو جائے مسالہ اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا کوئی سپائسز ایڈ نہیں کرنے تو ترکہ بھی تیار ہے جو کڑی تھی وہ بھی ہماری دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پکوڑوں کے ساتھ اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے والا ہوں اور پھر آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گے کڑی چاول تو مزیدار سے کڑی چاول جو ہیں وہ تیار ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہارڈلی جب آپ اس کو بنایں گے تو آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا تو وہ جو تین سے چار گھنٹے والی کہانی ہے وہ اب نہیں رہ گی اگر آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی ریسپی جو ہے وہ سکسسفل ہوگی سیکنڈ آپ کی جو کڑی ہے وہ بہت ہی ذائکے دار اور بہت ہی مزیدار سی بنے گی اور ٹائم بھی بہت کم لگے گا آپ کو تو اب میں اس کو کرتی ہوں مزیدار سے کڑی چاول جو ہیں وہ آپ لوگ کے لیے بلکل تیار ہیں انجوائے کیجئے اس ویڈیو کو امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹائک کیجئے اور جو نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مجھے بھی انکرجمنٹ ہو میری بھی اور مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جل ملاقات ہوگی اور اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہی ہے اور اسی طریقے سے اپنا پیار مجھے دکھاتے رہی ہے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹل دین اللہ حافظ